موسیقی اور آپ سارے آل رسول کے مہمان ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا یہاں بارگاہِ ہر دو سرہ میں شرفِ قبولیت سے سر پراز فرمائے جنابِ عزت محب ہمارے عالمی شوری آفتہ صلاح وان جو کسی تعرف اور حوالے کے محتاج نہیں اللہ پاک نے مدینے والے کے ذکر کا صدقہ بڑی عزتوں سے نوازا میری مراج جنابِ الہاج محمد افضل و شاہی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور مدینے والے آقا کی بلند بارگاہ میں نظرانِ عقیدت بحضور سنورے کونین محبت کے ساتھ پیش فرمائے میں نے ان کو دعوت دے دی ہے آپ بجمے میں کوئی بندہ ایسا ہے جس کا دل کرتا ہے میں مدینے جاؤں وہ ذرا نعرہ لگا دے میں ان کو مائک دے چکا میک دے چکا میک دے چکا میک دے چکا میک دے چکا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے کرم کے ساتھ آج ایک ولی کامل کے عرص کی تقریب کے حوالے سے انجمع ہیں اور یہ وہ ہستی ہیں اور وہ روحانی شخصیت ہیں میری بات پر توجہ کریں کہ میں نے پوری دنیا میں جاتا ہوں اکل اسلام کی نات کے حوالے سے لیکن حضور پیر سید محبوب الہسن گلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مثال ہر حوالے سے آپ ہیں جہاں پر ایک جہان روشن ہے آپ کے فیض کے ساتھ وہاں پر علماء ہوں ہم سناخان لوگ ہوں وہ اپنی بارگاہ سے ہر حوالے سے اتنا نوازتے ہیں کہ پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی یہ بات کرنے کے بعد صرف وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز کو انہوں نے کذافی سٹیڈیم لاہور میں اکتیس تولے سونے کا تاج اتا فرمایا یہ حضور کی نات کا صدقہ اور یہ دیکھیں سادات کی بارگاہ سے یہ اتا ہے فیض بھی ملتا ہے آپ بیٹھے ہیں تو مل کر ان کا تصور کیے ہوئے اللہ کریم آپ کو ان کا فیض اتا فرمائے میں درود پاک سے آغاز کرنے لگا ہوں اور ایک معروف انداز جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے درود پاک پڑھنے کا ذرا پتا چلے وارسی چشتی قادری اس طرح درود پاک میں شامل ہوتے ہیں مل کر ذرا اللہم صل على سیدنا وقولانا محمد 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 اللہم صل على سیدنا اللہم صل على سیدنا وقولانا محمد اللہم صل على سیدنا ذرا اب حال گونجنا چاہئے ہاتھ کڑا کریں ذرا جنہوں جنہوں نے میرے ساتھ سل کر درود پاک پڑھنا ہے ابھی دیکھیں آواز کس لیول پر جائے گی دیکھیں سبھی ہاتھ کڑا کریں حضور کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے مل کر ذرا بلند آواز سے اللہم صل على سیدنا اللہم صل على سیدنا وقولانا محمد اللہم حکومہ صل اللہم صل على سیدنا وقولانا محمد زمین و زمان تمہارے لیے تمہارے لیے آپ نے کہنا ہے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے تغرم زبان ہمارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و قولانا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و قولانا محمد اللہ رکھ والا اب ذرا وارسیوں کا پتا چلتا ہے کون کون ہے جنہوں نے حضور شاہ صاحب کا فیض پایا ہے ان کے در کے غلام کون کون سے ہیں ذرا ہاتھ پڑا کیجئے نا اب لجبالوں کی بات کرتے ہیں کہ لجبال جدا رکھ والا ہیں لجبال جدا رکھ والا ہیں لجبال جدا رکھ والا ہیں انوں کون میں ٹاور والا ہیں ایک بار سبحان اللہ کہیے اب میں کیا نہیں لگا ہوں ہم لوریوں کے بھی ایک لجبال ہیں ہیں لوگوں بتاؤ ان کا نام کیا ہے داتا گنج بخشری حجوہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ذرا داتا والے ہاتھ پڑا کر کے اب بولیں کہ میرا داتا جدا رکھ والا ہیں 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 انوں کون میں ٹاور والا ہیں انوں کون میں ٹاور والا ہیں سڑھی اس سوڑے ہل لڑ گئی ہیں تاری تاتا پیاں نل لگ گئی ہیں سڑھی تاتا پیاں نل لگ گئی ہیں جیڑا توڑے نماؤن والا ہیں اللہ مدینہ تجبہ کے حوالے سے جتھے تیرے حضور دا دیرہ ہے وہ تیریندہ صدا جو صویرہ کہے میرے آقا اسے وہ صویرہ دکھائیں بتائیں ذرا صویرہ دیکھنے والا کون کون ہے مدینہ تیبہ کا ہاتھ ذرا برند کریں جو مدینہ جانا چاہتا ہے وہ یہ کہے جتھے میرے حضور تڑے رائے جتھے میرے حضور تڑے رائے ابرت رہن سنا سویرہ مدین harvest اینے نو جانا نصیبہ دی گلے جتے میرے ہو دور دڑے رائے جتے میرے ہو دور دڑے رائے ہوتے رہنگا صدا خویرائے جتے میرے ہو دور دڑے رائے ہوتے رہنگا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم مجھے ایک limited time دیا گیا ہے میں اپنا معروف کلام پڑھنے لگا ہوں بڑی دور مدینہ تورہ آج مدینہ جانے کی باتیں کرو مدینہ چلے جائیں گے انشاءاللہ گیارہ عمرے کے ٹکٹ ہیں اور گیارہ خوش نصیب ہم میں سے بیٹھے ہوئے آقا نے کس پہ کرم فرمانا ہے ہم ان کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے ہیں بڑی دور مدینہ تورہ 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 بڑی دور مدینہ تورہ بڑی دور مدینہ تورہ بڑی دور مدینہ تورہ مدینہ تورہ مدینہ تورہ بڑی دور مدینہ تورہ بڑی دور ملکنان موڑی حاضری مورا جیون بیتا جائے موری کس دل موڑی حاضری مورا جیون بیتا جائے صرف دو شہر یہ میں نے ضرور پڑھنے تھے کس پہ کرم نوازی ہوئی مجھے جس نات پہ حضور شاہ صاحب صبلہ نے تاج پہنایا وہ یہ نات ہے غمزدوں کے لئے رحمتِ مصطفیٰ کبلہ شاہ جی اجازت ہے دو شیر میں پڑھتا ہوں اس میں مدینہ جانے کی بات کر کے پھر میری حاضری مکمل ہوگی غمزدوں کے لئے رحمتِ مصطفیٰ غمزدوں کے لئے غمزدوں کے لئے غمزدوں کے لئے رحمتِ مصطفیٰ غمزدوں کے لئے رحمتِ مصطفیٰ غمزدوں کے لئے رحمتِ مصطفیٰ اتنا اٹھائے ہمیں آقا کی رحمتِ ممان ہے بتائیں ذرا کون کون ہے مل کر ذرا ہاتھ کڑا کریں اور کہیے حشر کے دل پہ وہ سب کے کام آئیں گے ہشر کے دل پہ وہ سب کے کام آئیں گے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں ہشر کے دل پہ وہ ہوں کے اور افتہ جو بھی مدینے گیا سب سے غمبت کو بس دیکھتا رہ گیا سب سے غمبت کو بس دیکھتا رہ گیا ساری دنیا میں ہے شاہ سی دل روبا دوسرا اور کوئی نظرہ نہیں ہشر کے دل پہ وہ سب کے کام آئیں گے ہشر کے دل پہ وہ سب کے کام آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین مکرم ابی آپ کے سامنے عالم اسلام کی عظیم آواز عظیم سناخان مصطفیٰ جن کی آواز لاکھوں کروڑوں دلوں پہ راج کر رہی ہے جناب محترم المقام الحاج محمد افضلنو شاہی دامت برکاتم القدسیہ ذکر مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو معطر فرما رہے تھے صرف ایک شیر کے ساتھ میں اگلے ساتھی کو دعوت دینا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی مست نہیں ہے اور میں اپنے نقبہ ساتھیوں سے بھی ارز کروں گا پیس صاحب کا حکم ہے کہ بس ایک دو دو منٹ کے اندر اپنی حاضی لگوا کے ساتھیوں کو دعوت دیں تاکہ ہم بروقت حضور قبلہ شاہ صاحب قبلہ کا جو بیان ہے آخر میں اس کو ہم سماد کر سکیں اور خاص طور پہ الدعا و مخل عبادہ شاہ صاحب کی دعا کے لئے پور عالم اسلام منتظر ہے اور ایک الحمدلہ اس دعا کو اس کے اندر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں بس ایک شیر اور گیارہ مرا کے ٹکڑ ہے پانچ غلاف کعبہ ہیں پانچ غلافہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پانچ ہز فنس الحمدللہ تقسیم کیے جائیں گے اور بس ایک شیر میں نے پڑھنا ہے اور آپ نے میری یہ دعا ہے جو جتنی محبت سے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے میری دعا ہے کہ ان اللہ کے ولیوں کا صدقہ اس کا مدینہ پاک کا ٹکڑ نکل آئے کون کون چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ بس ایک شیر بس یہی آواز چاہیے جو ابھی آپ نے آواز دی ہے اور یہ سب کی طرف سے شیر پڑھ رہا ہوں کہ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے گر آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے کیا کہنے کیا کہنے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے گر آنکھیں مجھے دی ہیں تو اب آپ بولے گے گر آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے سامین محترم الحمدللہ ہمارے ایوان میں جلیل گارڈن کے عظیم شہزادے چودری مصرلہ وڑائج کے نور نظر جنابے چودری فراغ وڑائج صاحب پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پروران محفل ملاد مصطفیٰ کا جلیل گارڈن کی سرزمین پہ ہوتا ہے ان کی شاہ صاحب قبلہ سے بڑی عقیدت اور محبت ہے میں چودری فراغ وڑائج صاحب کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدت کہتا ہوں انتہائی عدب کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں ایسی ہستی کو دعوت دے رہا ہوں قربان چاہوں وہ ہستی جن کو میرے داتا حضور نے محراب و ممبر کی زینت بنایا ہوا ہے ذرا حاد اٹھائیے نہ کہ یہ سبحان اللہ اب دیکھیں فیض عالم کی بارگاہ جہاں زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے اس سپے پہ آتے ہیں گھٹنے قبل آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں میں آگے نہیں جا سکتا آگے اللہ کے ولی جلوہ فرما ہے میں کہتا کہا کرتا ہوں مدینہ پاک کے اندر وہی جاتا ہے جس کو اس نے مصطفیٰ ملتا ہے میں کہا کرتا ہوں مدینہ پاک میں ہوا بھی آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی بیس پہ ایمان ہے کے لئے ذرہات اٹھائیں جن کا ایمان ہے ہے نا اس بات پہ ایمان ہوا بھی نہیں جا سکتی یہی فیض انبیاء کا اولیاء کو ملتا ہے اور فیض عالم کے ممبر پر وہی پیٹھتا ہے جس کو میرے داتا حضور چوز کرتے ہیں ان کا انتخاب فیض عالم نے کیا ہے بے انتہائی عدب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کی بہت بڑی علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت فخر اہل سنت نازشی اہل سنت مبلغ عالم اسلام حضور فیض عالم کی جامع مسجد کے خطیب محترم حضرت اللہ مولانا مفتی محمد رمضان سیادی صاحب تشریف لاتے ہیں جو داتا کے غلام ہیں میرا ہاتھ اٹھائے جو داتا کے غلام ہیں با شیر پڑھ دے یہ سارے شیر پڑھے گنج بکشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رحلما نحمدوہو ونسلی ونسلیمو علا رسول کریم الامین الرؤوف الرحیم وعلا آلہی وصحبہی وازواجہی وضروریاتہی اجمعین امعباد محسز و مختشم جملہ سامین و حاضرین ارباب طرکت و محبت وشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت داتا گنمخ شریف جویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جملہ غلام اور خاص طور پر سٹیج پہ جلوہ فرما جملہ مشایخ اعظام سادات کرام علماء زبیل احتشام صناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بزم کی اور اس خوبصورت محفل کی شما اور جان حضرت صاحب زادہ والا شان پیر سید خسنین محبوب گلانی صاحب زیدہ مجدو کیو ٹی وی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکتوں کو سمیٹھتے ہوئے جملہ و شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خدمت میں اسلام علیکم و رحمت اللہ میں سوچ رہا تھا کہ جہاں ہر سنہ خان سامین سے پوری داد لینے کا متمنی ہے اور دونوں ہاتھ اٹھوا کر اپنی محبت کو سند کرنے کے لیے کوشہ ہے وہاں جیسا کہ قبلہ قاری صاحب نے قاری محمد یونس قادری صاحب نے فرمایا کوئی پیغام ہی مختصر وقت میں عرض کیا جا سکتا ہے اور قاری صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے بلکل سچ فرمایا ہے جتنے بھی مشایخ ہیں جتنے بھی سلاسل کے سجادہ نشینان ہیں وہ میری ذات کو نہیں دیکھتے وہ صرف میری نسبت کو دیکھتے اور میں اپنی خصبختی پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے میں صرف بہت ساری چیزیں اور لاکھوں حضور فیض عالم کے غلام گزشتہ تقریباً پانچ سالوں سے مجھے کیو ٹی وی پر جمعہ کے خطاب پہ سن رہے ہیں اور یہ بڑا عزاز ہے ریگولر سننے والے حضرات میرے انداز اور میری فکر سے بخوبی واقف ہیں اور اب کچھ وقت سے آہستہ آہستہ حضور فیض عالم کے اپنے کرم سے اور ان کے تصدق سے اس بات پہ یقین کے سفر کو بڑھانا شروع کیا ہوا ہے کہ کہ تُو غیروں کی طرف کیوں دیکھتا ہے تُو غیروں کی طرف کیوں دیکھتا ہے تیری نسبت تو اس سے ہے جسے دنیا داتا کہتی ہے دنیا داتا کہتی ہے اور جب تُو اپنی کسی طلب کے لیے جب تُو اپنی کسی طلب کو کسی اور سے طلب کرے گا محاصف صاحب کے شہزادے موجود ہیں وہ لفظوں کے استعمال کو بہت خوبی سمجھ رہے ہیں جب تُو اپنی طلب کو کسی اور سے طلب کرے گا تو جس سے طلب کرے گا وہ سوچے گا تو سہی اگر داتا سے اتنی قریب نسبت رکھنے والا کسی اور کا موتاج ہے تو مجھے داتا سے کیا ملے گا کیا ملے گا میں اس پوری فکر کو سامنے رکھتے ہوئے اور اثرِ حاضر میں جو بہت ساری چیزیں افرات اور تفرید کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں میں دیئے ہوئے وقت میں ایک بات ارز کرنے کی جسارت کرنے گا اور میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہیں یا ہاتھ اٹھائیں صرف ریکویسٹ کہ تھوڑی توجہ فرمالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں جن پاک ہستیوں نے نبی پاک علیہ السلام کے فیضان سمیٹا بنیادی طور پر وہ تمام حضور کے صحابہ ہیں لیکن جن کی نبی پاک علیہ السلام سے قرابت داری ہے وہ حضور کے اہلِ بیعت کہلائے اور دوسرے حضور کے صحابہ کہلائے اور یاد رہے اہلِ سنت و جماعت کا طریق یہی ہے اور اعتدال کا راستہ بھی یہی ہے نجات کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ تُو کسی کی ذات کو نہ دیکھ تُو نسبت مصطفیٰ کو دیکھ تو کسی کی ذات کو نہ دیکھ نسبت مصطفیٰ کو دیکھ ابو الحکم زمانہ جاہلیت کا اگر دامن مصطفیٰ سے نہ جڑے تو ابو جہل بنتا ہے ابو الحکم نسبت مصطفیٰ سے نہ جڑے تو ابو جہل بنتا ہے بلال حبشا سے چلے تو عمر کا سردار بنتا ہے لہذا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لے کر ابو بکر صدیق تک اور حضور کے اہلِ بیعت کے ہر شہزادے علی المرتضی سے لے کر قیامت تک آنے والے حضور کی آل کے ہر فرد تک تیری نسبت و محبت و عقیدت جب تک نسبت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو نگاہوں میں سما کر تو عدب سے جھکا نہیں لیتا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا ایمان مکمل نہیں ہوتا بات حقی ہے عرض کرنا ضروری ہے حضور فیض عالم جاتا گنبخ صلی اللہ علیہ نے صحابہ اعظام اور حل بیعت اعتعار دونوں ہستیوں کا ذکر کیا ہے پہلے نمبر پر جناب ابوبکر صدیق کا ذکر کیا رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا چوتھے نمبر پر حضرت حسن مجتبا کا ذکر کیا پھر امام حسین شہید کربلا کا ذکر کیا اور ساتھ امام زین العابدین بیمار کربلا کا ذکر کیا یہ ترتیب ذرا یاد رہے اور اسی میں سمجھنا ہے بات میری نہیں امانت داری کے ساتھ داتا علی حجویری کی ہے جسے آپ تک پہنچا رہا اس ترتیب میں حسن یہ ہے اس ترتیب میں حسن یہ ہے ایک جانب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور دوسری جانب حضور کے اہل بیعت ہیں ایک جانب حضور کے صحابہ ہیں اور دوسری جانب حضور کے اہل بیعت ہیں اور ترتیب کا حسن یہ ہے کہ ذکر صحابہ کا ہو تو بھی نام علی کا درمیان میں ہے ذکر اہل بیعت کا ہو تو ذکر درمیان میں پھر بھی علی کا ہے اس ترتیب کا حسن یہ ہے میں اپنے ناقص علم کے مطابق جو سمجھا ہوں اور یہ ہے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے حضور فیض عالم کی اس ترتیب کی روشنی میں جناب علی المرتضی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے ذکر کے بغیر نہ در والے پورے ہوتے ہیں نہ گھر والے پورے ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ پتا چلی اور اور دوسری بات نبی پاک علی السلام کے حدیث کی روشنی میں ارز کر دوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایار حق یہ بڑی ذمہ داری سے جملہ ہوش کے ساتھ کہہ رہا ہوں مایار حق کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے مایار حق کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے پرکھنے کا طریقہ کیا ہے چیک کیسے کیا جائے گا چیک کیسے کیا جائے گا حضور فیض عالم کے ارشادات اور فکر کی روشنی میں جو میں نے عرض کیا ہے اسی سے برکت حاصل کرتے ہوئے چیک کیسے کیا جائے گا چیک کیسے کیا جائے گا کہ حکم یہ ملتا ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کے درمیان میں تو رکھ علی کی ذات کو اس کے بعد تنازو ایمان والا اٹھا ایک پلڑے میں ساتھ رہیے گا ذرا ایک پلڑے میں ایمان کے ایک جانب حضور کے صحابہ کو رکھ اور دوسری جانب حضور کے اہل بیعت کو رکھ لیکن درمیان میں شرط یہ ہے کہ ذات علی کی ہو شرط یہ ہے کہ ذات درمیان میں علی کی ہو علی کی ذات کو درمیان میں رکھ کے ایمان کا ترازو اٹھا اگر تو دونوں ہستیاں ہیں برابر اگر ہیں دونوں ہستیاں برابر صحابہ اور اہل بیعت جماعت صحابہ تو تجھے مبارک چپتا ہوا محبت والا جملہ حب اہل بیعت کا مطلب بغز صحابہ تو نہیں ہوتا کوئی نہیں سمجھے پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے حب اہل بیعت کا مطلب بغز صحابہ تو نہیں ہوتا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور حب صحابہ کا مطلب حضور کے کسی اہل بیعت کے فرد کے بارے میں زبان کھولنا تو نہیں ہوتا یہ مطلب تو نہیں ہرگز نہیں سبق حضور فیض عالم کے درس اور حضور کے کرم سے کاملا کہ درمیان میں ذات رکھ تو علی کی میار حق علی ہے اور اس کے بعد پھر ترازو ایمان کا اٹھا اگر دونوں ہستیاں تیرے ایمان کے پلڑے میں برابر ہیں تیرے جسم پر تیرے چہرے پر اللہ نے آنکھیں دو دی ہیں یہ میرا جملہ ہے حضور فیض عالم کی عطا سے ہے اگر صحابہ کی محبت تیری ایک آنکھ کا نور ہے اہل بیت کی محبت تیری دوسری آنکھ کا نور ہے تجھے مبارک ہو تیری دونوں آنکھوں کا نور سلامت ہے تیری دونوں آنکھوں کا نور سلامت ہے محبت والی بات ہے صرف دو منٹ باقی ہیں اسی بے بات مکمل کروں گا اور اسے کرد سمجھتے ہوئے پورا کر حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ و علیہ السلام حضور کے کندے پر سواری کریں جس میں شک کوئی نہیں حضور کے کندے پر سواری کریں جس میں کوئی شک نہیں تو امام حسین کی شان کا کیا کہنا جو مانتے ہیں سب مانتے ہیں میں تو کہتا ہی نہیں کون نہیں مانتے حضرت امام حسین نبی پاک علیہ السلام کے کندے پر سواری کریں تو حسین کی شان کا کیا کہنا تو میں کہنا چاہوں گا نا اگر سرکار کے کندے پر حسین سواری کرے حسین کی شان بڑھتی ہے اگر غار سور پہ چڑھتے ہوئے ابو بکر کے کندے پہ رسول سواری کر لے تو ابو بکر کی شان نہیں پڑھتی مہار تو ایک ہی ہے نا یا میں پھر دورہ دیتا ہوں اگر نبی پاک علیہ السلام کے کندے پر امام حسن نبی سواری فرمائی امام حسین سواری فرمائے تو حسین کی شان کا کیا کہنا اگر غار سور پہ چڑھتے ہوئے ابو بکر کے کندے پر رسول کی سواری فرمائے تو پھر کہہ دینا ابو بکر تیری شان کا کیا کہنا میار تو ایک ہی ہے میار تو ایک ہی ہے اگر امام حسین سرکار کے کندے پر دوش پر سواری کریں تو حسین کی شان کا کیا کہنا خار سور پہ چڑھتے ہوئے ابو بکر کے کندے پر رسول سواری فرمائیں تو ابو بکر پھر تیری شان کا کیا کہنا یہ حضور فیض عالم طریقہ اہل سنت وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَتًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ اسی بیلنس کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ حضور کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے یار وہ تو ہستییں کچھ اور ہیں جن ذروں کو میرے آقا کے قدموں سے نسبت ہو جائے غلام تو اسے بھی اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا لے تو دو جہانوں کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں تو بات ہی کیا ہے اس لیے ہمیں اس چیز کو اپنے دامن سے کبھی نکلنے نہیں دینا چاہیے نہ کبھی فراموش کرنا چاہیے اور ان دونوں ہستیوں کے سامنے بات سمجھ گئے سر تسلیم خم کرتے ہوئے آنکھیں جھکاتے ہوئے اور دونوں کی بارگاہ میں یکسانیت کے ساتھ عدب کے ساتھ کیوں نسبت مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت والے مختصر سے میسج کو سمجھنے کی قبول کرنے کی توفیق قطعا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ سنبھال کے رکھو جو فرقے تمہارے ہیں سنبھال کے رکھو جو فرقے تمہارے ہیں عمر بھی ہمارے ہیں علی بھی ہمارے ہیں سامنے محترم ابی ماشاءاللہ سنبھال کے رکھو قبلہ مفتی صاحب کی پوری سپیچ میں جو آپ نے بیان کیا وہی دو مصرے میں میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے قبلہ قاری یونس سکادری صاحب صلاة السلام اللہ حبی محمد وال و اترت و اہل بیت و ازواج و صاحب و بارک صلیم حاضرین سامنے محترم آپ سب السلام علیکم تاجدار ختمی مرتبت آپ کی وارگاہ سے خاص فیض لیے اپنے نانے پاک کی نظر کرم سے اتنا بڑا اجتماع کہ باہر تک کسیر تعداد میں لوگ اس ہال میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں میں صد مبارک بات پیش کرتا ہوں شاہ صاحب کو اور آپ کے تمام رفاق کار کو جنہوں نے حضور کی بلا پیر سید محبوب حسن شاہ صاحب گرانی کے اس سے مبارک کی اس نشست میں بہت محنت کی اللہ کریم سب کی کاوش کو اپنی بارگ اکتسم کو لمحظور فرمائے ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ جتنے منٹ میرے پاس باقی ہیں ان میں ہی حاضری پیش کرنی ہے ایک مرتبہ درود و سلام کا نظرانہ باوازے بلند پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبی 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 بل لانا خیال حضرت جو ہاں گیا ہے تو گل سنبھل سنبھل گیا خیال حد سنبھل 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 گیا ہے تو گلت گلت سنبھل گیا ہوں سنبھل سنبھل ہے بے بسیر حدود لن سے نکل گیا حرم کی تبتی ہوئی زمین پر جگر پچھانے کی آرزو تھی حرم کی تبتی ہوئی زمین پر جگر پچھانے کی آرزو تھی بہار کھلتے بری ملی تو مچا خطامن نکل گیا خیال حضرت جو آ گیا ہے حضور شہ صاحب میں آپ کے لئے شیر پڑھا ہوں میرے جناتے ملی 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 جس پر خدا کے دین کا یا اللہ آج پوری دنیا میں کیو ٹی وی کے ذریعے یہ محفظ دیکھی جا رہی ہے اس مجمع میں مولا جس کے گھر بیٹا نہیں اگر ہاتھ اٹھا کے بی بی پاک آواستہ دے کے مانگے آج اس کے بختوں میں بیٹا لکھ دے جس پر دنیا کے دین کا ہوتا ہے خاتیمہ اس فخر کائنات کی کون کون کہے گا دی ہے فاطمہ یا سیدہ یا نا جس کی والدہ زندہ ہے اگر سیدہ پاک کے لئے ہاتھ اٹھائے اس کی والدہ کا سایہ سلامت رہے اگر اس کی والدہ چلی گئی ہے اگر سیدہ پاک کو سلام کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے اس کی ماں کی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے جو ہاتھ اٹھا کے کہے یا سیدہ کہو یا سیدہ میرا پیر صاحب سے رشتہ بھی اسی ذکر کا رشتہ ہے میں جملہ دے رہا ہوں اس بیٹی کی بارگاہ میں کعب کر آج بھی کہتی ہے روحِ یزید میں مجمع میں سکھی دون رہا ہوں کہ سکھی کہاں بیٹھا ہے کعب کر آج بھی کہتی ہے روحِ یزید مجھ کو شبیر کی ہمشی سے ڈر لگتا مولاِ کائنات کی توقیر ہے زینب بانوِ محشر کی تصویر ہے زینب بیٹی علی کی بار سے تطہیر ہے زینب ہاں کربلا کے بعد سے شبیر ہے زینب کیا بتاؤں مقام زینب تا اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب ایمان کا سلجا ہوا آئین ہے زینب حیدر کے خد و خال کی تازین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب یہ گرشنِ اسمت کی وہ معصوم کلی ہے تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے کیا بتاؤں مقام زینب تا اسمِ آزم یا اللہ جو ہاتھ اٹھا کے کہے نا اسمِ آزم اسی سارا نمزان میں اس کا ہاتھ کامے کی دیوار کو لگا سارا مجمع بولو سارا مجمع بولو سارا مجمع بولو اور میں بھی پڑھتا کسیدہ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا پڑھتا ایسین� میرا آخری شیر وقت کا دامن کلیل ہے میرا آخری شیر زینب ابو طراب کی زینب کا نام ہے زینب ابو طراب کی زینب کا نام ہے زینب امانتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو دھوری ہے میں بھی پڑھتا کسیدہ پڑھتے ہیں میرے بارا امام سے میں ذاتی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں آلِ نبی، اولادِ علی، پیرِ طریقت رحبرِ شریعت، فخرِ صداد، سید حسنین، محمود، جلانی، قادری، چشتی، او ایسی، آپ کا کہ جنہوں نے مجھے آج اس خوبصورت میں فلمیں اپنی حاضری پیش کرنے کا موقع عطا کیا میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے واضح گرامی جن کے اس سے مبارک کی تقریب میں ہم سارے لوگ شامل ہیں ایک ولیِ کامل، صفیرِ عشقِ مصطفیٰ، پیرِ طریقت رحبرِ شریعت، الہاج، قبلہ پیر سید، محبوب الحسن شاہ صداد، جلانی، قادری یہ ان کا فیض ہے ولی کبھی مرتا نہیں ہے جنہوں نے رب کو راضی کیا ہو زمانہ آج انہیں راضی کر رہا ہے جو مرشد والا ہے وہ درہا ہاتھ اٹھا کے کہے سید آج nuestro سید آج再á سارا مجموع بولے سیدوں کی حص appe سید سید آج再á سید آجز میر whoa وقت کا نامن ایسا ہے کسی صدا پر صراق وان بیٹھے میں نے اپنی حاضر پوری کر دی بلک پاکستان کا وہ پرصوز صراق وان جسے در فرید سے نسمت ہوئی اور اللہ نے پوری دنیا میں بڑی عزتوں سے نوازا در فرید کی بلگل کا لکب ان کو ملا میری مراد سرزمین پاکستان کے صفحے اول کے معروف اور مسروف ترین سنافان میرے برادر محترم الہاج شہباز کمر فریدی صاحب سے جسے در فریدی صاحب سے نوازا